بسم اللہ الرحمن الرحیم مائے رمضان کی بہتی مبارک ساتھوں کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کی رحمتوں مغفرتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فغن ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مائے شبان کے آخر میں اس مہینے کی بے پناہ رحمتوں کا ذکر کیا تھا لیکن میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا کی وبا کی زد میں ہے لاکھوں انسان اس سے متاثر ہیں اور یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے وبا پھیلتی چلی جا رہی اب اس کا علاج تو کوئی ابھی تک نہیں نکلا اور نہ ہی اس کی ویکسینیشن سامنے ہے ابھی تک جتنے بھی سب کا اتفاق ہے وہ اس کی احتیاطوں پر ہے اور احتیاط یہی ہے کہ جس قدر میل جول کم ہوگا سماجی نئے ذابطوں کے ساتھ ایک ترتیب پائی جائے گی اسی طریقے سے اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہم اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں ہمارا توقل تو اللہ کی ذات پر ہے لیکن محض توقل نہیں ہے بلکہ حکمت بھی مومن کی مطا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ہمارے سامنے یہ ایک لائے عمل رکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزرے تو وہاں اونٹوں کی منڈی تھی ایک دکاندار نے کچھ اونٹوں کے پیسے زیادہ بتایا کچھ کے کم بتایا آپ نے سوال کیا کہ ان کے زیادہ ہیں ان کے کم ہیں اس کی وجہ کیا ہے انہیں کہے یہ تو بیمار ہیں اور یہ صحت مند ہیں اور اچھے ہیں توانہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو الگ کر دو ان کی بیماری صحت مند کو نہ لگ جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اجتماعی ذہن کسی چیز پر فیصلہ کرتا ہے تو اسے زد اور انا اور ہٹ درمی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے بہت اماعت نمازوں کے لیے اماعی رمضان کی اجتماعی عبادات کے لیے سب کا اتفاق ہے اسی لیے علماء نے جب پہلا مرلہ آیا اس وقت مکمل ایک لاک ڈاؤن تھا اور سب نے اتفاق کیا کہ بھی ہمیں مساجد کو اس طرح کے مراکز کو بیماری کے پھیلاو کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے لیکن جب لاک ڈاؤن کی پابندیاں کم کی گئی ہیں پھر علماء بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھے اور تمام چیزوں کا جائزہ لیا پھر حکومت کے ساتھ بھی تمام مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک مشترکہ علامیہ بھی اس مقات پر مشتمل ہے جس میں تمام احتیاطوں کی تفصیلات تہہ کر دی گئی ہیں اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے یہ خطیبوں اور اماموں کی ذمہ داری ہے نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے وہیں اللہ کے اکامات کے مطابق جو اہد تہہ پا جائے اس کی پاسداری بھی ایک دینی فرض ہے اور ایک انسانی فریضہ ہے اس لیے میں ماہ رمضان کی مبارک بات بھی دیتا ہوں اس کی اجتماعی عبادات کے جو مواقع مجسر آئے ہیں یہ اہل ایمان کی دینی محبت کا ایک سمر ہے جو ان کو مل گیا ہے لیکن اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ان معاہدے پر مکمل طور پر عمل رامت کیا جائے بلکہ یہ ثابت کیا جائے کہ مسلمان اور بہعمل مسلمان ڈسپلنڈ لوگ ہیں نظم و ضبط کی مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ زبان دے کر اس سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں منڈیوں میں چاہے جتنا بھی رش ہوتا رہے بینکوں کے باہر جتنا بھی بے ترتیبی پائی جائے یا اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی جس قدر بھی لوگ آپس میں سماجی فاصلے کم بھی کر لیں لیکن مساجد کو ایک مثالی مرکز بننا چاہیے رول مارڈل بننا چاہیے اور اس معاہدے پہ پوری روح کے ساتھ عمل ہونا چاہیے اس میں عبادت کا بھی لطف آئے گا ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بے عملی اور بے ترتیبی کی وجہ سے پھر ان لوگوں کو یہ موقع ملے اور مساجد کی تعلہ بندی ہو جائے اور اجتماعی عبادات سے محروم ہو جائیں اور اجتماعی سجدوں سے محروم ہو جائیں اب اس کو پورا کرنا تمام نمازیوں کی ذمہ داری ہے اور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین